ایک بار ایک کنیا کے پتہ نے شرط رکھی کہ ہم شادی تو کریں گے اسی دولے سے کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں آنا چاہیے یہ وہ کونے کہا کہ ٹھیک ہی ہے یہ بوڑھے کیا کریں گے بھی آئے بارات ہمیں یہیں بیٹھ کے رام رام کریں بھجن کریں گھر میں رہے کائے کو اور بیوہر میں کیا ہم لوگ سب جاہی آئے پردولے کا جو نانا تھا وہ بولا نانا ہم تو چلیں گے ہمیں تو لے چلو نانا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا دکھ گیا تو بارات لوٹا دی جائے گی نانا بولی تو ایسے لے چلو کہ دکھیں نہیں پر لے چلو کسی طرح انتجام کیا گیا گاڑیوں میں جہاں سامان رکھتے ہیں اس میں ہی نانا کو کسی طرح چھپا کر لے گئے برات پہنچی کنیا کے پتا نے اپنا ایک آدمی بھیجا دیکھو کوئی بوڑھا تو نہیں آیا ہے سمباد داتا نے سماچار دیا کہ کوئی بوڑھا نہیں آیا تو کنیا کے پتا نے ایک شرط رکھی کہ ہم بیواہ کے لیے تیار ہیں پر براتیوں کو ہماری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی گاؤں کے باہر جو ندی بہ رہی ہے اس ندی میں پانی کی جگہ شد دودھ بہاؤ تو ہم بیواہ کریں گے اب بہت اکل لگائی لڑکوں نے ندی میں پانی کی جگہ شد دودھ ایمپوسیبل اسمبھاؤ تو کہا چلو برات واپس لے چلیں برات واپس لوٹنے لگی کسی نے کہا برات تو لوٹی رہی نانا کے کائے کو پران لے رہا ہے وہاں نکال لے ہو نانا سے کہا کہ نکال آؤ نانا بھولا کیا بات ہے وہ کہا اب تو برات ہی واپس جا رہی ہے کہا کیوں کہ وہ کہہ دے کہ ندی میں پانی کی جگہ شد دودھ بہاؤ نانا مسکرائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں براتیں لوٹتی ہیں لڑکے بولے نانا دبان کھراو ہے چھوٹی بات ہے اتنا دودھ کہاں سے آو ہے اور ندی میں ہو لیے اور پھر شد کیسے رہ جائے گا دودھ پانی میں ڈالو گے تو یہ بردھ نے مسکرائے کر کہا کہ جراسی بات ہے تم جو کنیا کے پتا کی اور سے سماچار لے کر آیا تھا اسی کی دوالہ تم سماچار بھی جوا دو کیا کہ دودھ کا انتجام ہم نے کر لیا ہے شد دودھ بہا دیں گے اتنا ندی بھر جائے اس سے بھی زیادہ دودھ ہمارے پاس ہے لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کیا کہ ندی کا پانی کھالی تم کرا دو دودھ ہم بہا دیں گے کنیا کے پتا کے پاس خبر گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ندی کا پانی کھالی تم کرا دودھ ہم بہا دیں گے کنیا کا پتا بولا جراچی طرح چھان مین کرو برات میں جرور کوئی بوڑھا آیا ہے نہیں بردھوں کی بہیما ہے دیکھو آج کی سمیہ کی یہ گھٹنا سناؤں ایک بار کیا ہوا ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں کچھ نوی وقت ویدیارتھی چڑھے لڑکے دس وارہ لڑکے اور سنیوں کی بعد تو ڈبہ کھالی تھا ایک بوڑھا آدمی کنارے سیٹ پر بیٹھا اپنی ملہ لیے رام 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 کر رہا ہے اور لڑکے دیکھا اب ان کا تو نام ہی لڑکے ریل گاڑی چلی اب وہ بھڑھ کے نام ہی لڑکے جہاں جائیں وہاں سے لڑکے آئیں گھر میں رہیں تو لڑکے باہر جائیں تو لڑکے اس سے لڑکے اس سے لڑکے اب ریل گاڑی چل رہی تھے وہ دس وارہ لوگ وہ لڑکے بھولے کہ بڑے بور ہو رہے ہیں کچھ کرو کہ اس میں کیا کرو کہ بیٹھے رہا آرام سے کہ نہیں کچھ تو کرو کہ کیا کریں کہ جنجیر کھینچو گاڑی روکو دیکھتے نہیں پانچ سو روپے جربانہ اور چھے بہنے ساپ ساپ لکھایا دھو نہ ہو سکتے تو کہ ہم لوگ اتنے لوگ ہیں پانچ سو روپے کٹھا نہیں کر سکتے کر لے اب پانچ سو جلوڑی تھوڑے کسی نے سو دیئے کسی نے دو سو دیئے وہ بارہ سو روپے ہو اب بارہ سو روپے ان میں سے ایک مکھ آدمی تھا اس کے لڑکے کی جیب میں رکھ دیئے اور کہا کہ اب جنجیر کھینچو پہلے تو پیسہ لگے گا نہیں لگے گا دے دیں گے پیسہ ہے تو پاس میں کھینچو تب تو کہ ایک لڑکہ بولا ایک نیا پیسہ نہیں لگے گا جنجیر ہم کھینچیں گے گاڑی رکھے گی ادھکاری آئیں گے نام اس بوڑے کا لگا دیں گے کس نے جنجیر کھینچیں اب بوڑھا بیچارہ بہت ہاتھ جوڑے کہ بھئیہ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا بچوں ہمیں کہے کو ارے ایسا مت کرو لڑکے بولے بڑا مجھا آئے گا یہ گھڑ گھڑا آئے گا کچھ لوگوں کے اسی میں مجھا آتا پر پیڑن رتی دوسرے کو دکھ پہنچا کر سکھ پانا اور انت میں یہ ہوا کہ لڑکوں نے جنجیر کھینچ دی مکھے چیکنگ تھی ادھکاریوں کو لڑکے ہی بلالائے اس بوڑے نے جنجیر کھینچ اس بوڑے نے جنجیر کھینچ اب برد بڑا حیران کہ اگر ہم کہیں بھی کہ ہم نے جنجیر نہیں کھینچی تو مانے گا کون یہ دس بارہ لڑکے اور سب ہمارے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں تو اس کو بھگوان نے ایسی پریڑنا دی ادھکاری نے ڈانٹ تھی ہوگا کہ تم برد ہو کر شرم نہیں لگ کہ جنجیر کیوں کھینچی بوڑا بولا صاحب جنجیر تو کھینچی پر مجبوری میں کھینچی کیا مجبوری تھی ہمارے پاس بارہ سو روپے تھے ان لڑکوں نے چھین لیے اس کی جیب میں لکھے اور تو بوڑے کے سامنے ہی گنے گئے تھے روپے اور رکھے ادھکاریوں نے جو دیکھا تو اس کی جیب میں روپے ملے ایمانداری کا جمانہ تب بوڑے کو بارہ سو روپے ملے اور صاحبات سے دی گئے کہ بڑا سہاس کا کام کیا بہدوری کا کام کیا اب لڑکی ایک دوسرے کا مہن دیکھیں کہ یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں تھے برد کو تو بارہ سو روپے ملے لڑکی پکڑ گئے آگلے اسٹیسن پر گاڑی رکھی تو پولیس والے لڑکوں کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو کھڑکی کے پاس سے نکلے تب بوڑا اپنی سفید داری پر ہاتھ گھما کے بولا یہ بال ایسے ہی تھوڑے سفید ہو گئے ہیں بڑے آئے تھے ہم کو اپس آنے کے تو یہ کہانی ہے پر یہ کہانی بھی سنکیت دیتی ہے کہ برد کے پاس جو انبھو ہوتا ہے وہ یوک کے پاس نہیں ہوتا یہ بات الگ ہے کہ انبھوی برد کے پاس شکت سامرت جوش اتصاہ نہیں ہوتا وہ یوک کے پاس ہوتا ہے تو یوک اپنے اتصاہ کا اپیوگ بردوں کے انبھو کے آدھار پر سماج اور راشتر کے نرمان میں کرے یہی ہنمنت کتھا کا سندیش ہے